ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی غصے پر قابو پانے کے متعدد آئیے باتشیت کا سلسلہ کے بڑھائیں ڈرک صاحب عام طور پر نفسیاتی مسائل کے معاملے میں بھی سائیکو تھرپی ایڈوائز کی جاتی ہے جس کے اندر امومن ایک انسان جا کر کسی اور کے سامنے اپنے دل کی بھڑاست نکال دیتا ہے شور یوشوری ٹرینڈ لوگوں کے سامنے یا سائیکولوجیسٹ کے سامنے اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ منٹلی سٹیبل زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو اپنی فیملی میں اردگرد کے لوگوں میں یا دوستوں میں اپنے معاملات کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور وقتی طور پر اپنا جو بھی فرسٹریشن تھی ایسے لوگ جو ان کو نیگٹیوٹی میں نہیں لے کے جاتے یا نیگٹیو انفلوینسز نہیں رکھتے ان سے ڈسکس کر کے بہتر فیسٹے کر پاتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ غصے کو ایکسپریس کرنے کے مجھے دو ہی طریقے نظر آتے ہیں یا تو انسان فیزیکلی اس چیز کا اظہار کرنا شروع کر دے یا پھر بیٹھ کے بات کی جائے زندگی میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان فر گرانٹیٹ لے رہا ہوتا ہے خاص کر یہ چیز نظر آتی ہے میاں وی وی کے رشتے میں گہت ساری باتیں وہ سمجھی نہیں اور وہ سمجھا نہیں جا کر اینڈ اپ ہوتی ہیں اور عام طور پر ریزلٹس بہت دراسٹک نکلتے ہیں اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ کوئی انسان کسی اور کو کتنا بھی سمجھتا ہو کتنا بھی جانتا ہو کیا بات کرنا ایک بہتر عمل ہے definitely بات کرنا جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ہر انسان جو ہے وہ evolve ہو رہا ہوتا ہے mature ہو رہا ہوتا ہے تو thoughts اور personality وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی اب جب تک آپ اس میں communication نہیں ہوگی تب تک پتہ کیسے چلے گا کہ سامنے والا کیا سوچ رہا ہے سامنے والے کی دماغ میں کیا ہے definitely اس سے تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ husband and wife بیٹھ کے بات کریں resolve کریں بہت بار ایسا ہوتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے at least جو لوگ آتے ہیں پھر marital counselling کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک couple میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے in that case چھیک ہے psychotherapy کے لیے آئیں یا counselling کے لیے آئیں لیکن جتنی تک جتنے ہو سکتا ہے اس وقت تک آپ بیٹھ کے بات کریں definitely جو ہے وہ problems کو discuss کریں ہر problem کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہے اگر direct حل نہیں ہے تو indirect طریقے سے اس کی intensity کم ہو سکتی ہے discussion سے definitely فرق پڑے گا ڈرخ صاحب ہمارے پروگرام کے توسط سے خاص کر غصے کو مدنظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو میں صرف یہ پیغام دینا چاہیں گا پوری قوم کو پورے ملک کو کہ تھوڑا سا توجہ دیں بچوں کی تربیت کے اوپر تھوڑی سی اس چیز پر فوکس نہ کریں کہ صرف ڈگری لینی ہے اس چیز پر فوکس کریں کہ ایک اچھا انسان بننا ہے میں لوگوں کی زندگی کو بہتر بنا دیں بنانے پر توجہ دیں زندگی کو بہتر بنا دیں اور اگر ہم سب ایماندار ہو جائیں تو غصہ ہو خراب کام ہو زندگی کی الجھنے ہو وہ سب بہت آسان ہو جائیں گی درستہ ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے ناظرین جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مجھے انگریزی کی ایک بہت پرانی کہاوت یاد آ رہی ہے revenge is a dish best served cold اس کہاوت کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے ہوتا یہ ہے کہ غصے میں جو رد عمل آتا ہے وہ سوچا سمجھا نہیں ہوتا جبکہ اگر آپ اس چیز کو تھوڑا وقت دیں تو بہت ممکن ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا غصہ بھی ختم ہو جائے اور آپ بدلہ لینا ہی نہ چاہیں اور اگر آپ بدلہ لینے پر پھر بھی مصر ہوں تو اس میں بہت ممکن ہے کہ آپ ایک کا ایسا بدلہ لیں جو سوچا سمجھا ہو اور جس کے اندر کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہوئی ہو تو ہمیں زندگی میں تھوڑا سا ٹھہرا ہو دانا چاہیے خاص کر غصے اور جذبات کے معاملے میں تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی وقت دیں کہ چیزیں بہتری کی طرف آ سکیں اور دوسری بات یہ کہ جب کبھی اس طرح کے معاملات ہوں تو ایک خاص وقت جو کہ آپ خاموشی اختیار کر کے گزارتے ہیں اس کے بعد کوشش کریں بات کرنے کی تاکہ آپ کا موقف اور دوسرے کا موقف جو کہ آپ اپنے غصے میں سمجھ نہیں سکے وہ سمجھا جا سکے انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی